جینیو میں دیش فیرودی ناروں کے ویوات کے بیٹھ پشتے منگال کی مشہور جادہوپور یونیسٹی میں بھی ایسے ہی ناروں کا ویڈیو سامنے آیا ہے جادہوپور یونیسٹی میں سیکڑو چھاتر چھاترہیں جلوس نکال کر آزادی کے نارے لگا رہے ہیں ناروں میں کشمیر سے لے کر افضل کے آزادی اور عشرت جہاں سے کنیہ تک کی آزادی کے نارے لگایا جا رہے ہیں دلی پولیس نے جینیو میں ہوئی گھٹنا کی ریپورٹ تیار کی ہے آج تک کے ہاتھ لگی گھٹنا کی اس ریپورٹ کے مطابق گھٹنا کے وقت چھاتر عمر خالد نے قریب 80 سے 100 چھاتروں کو اکٹھا کیا تھا ویرود میں کنیہ کمار، انربن بھٹا چارے، عمر خالد، آچھو توش اور انی چھاتر شامل تھے جنہوں نے دیش ویرودی نارے لگائے اسی وقت موقع پر ABVP کے چھاتر بھی پہنچے جنہوں نے ان چھاتروں کے ویرود میں نارے لگائے دلی پولیس کی ریپورٹ کے مطابق آروپی چھاتروں کا اتحاس پہلے سے ہی بھڑکاؤں گتیویدھیوں کا رہا ہے یہ چھاتر افضل گروہ کو شدھانجلی دینے، دنتے والا میں CRPF جوانوں کی موت کا جشن منانے درگا پوجا کے دوران، محساسور کی پوجا کرنے، الگاؤوادی نیتاؤں کو بیٹھکوں میں بلانے اور ہوسٹل میس میں بیف کی مانگ کرنے جیسی گتیویدھیوں میں شامل رہے ہیں دلی پولیس کے کمیشنر بی ایس بسی نے کہا کہ جلد ہی جینیو کے معاملے میں کچھ اور گرفتاریاں ہوں گی بسی نے راشد دروہ کی دھارائیں لگانے کو بھی تتھیوں کے آدھار پر صحیح قدم بتایا پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس کنہیہ کے خلاف پختہ ثبوت ہیں جن کے آدھار پر اسے گرفتار کیا گیا ہے جینیو میں کنہیہ کمار کی گرفتاری کے خلاف چھاتر سنگ کا ویروت پردشن آج بھی جارے رہے گا وہیں منگلوار کو جوہلال مہرو یونیورسٹی میں بجرنگ دل کے کارکرتاؤں اور پور فوجیوں نے بھی ویروت پردشن کیا کنہیہ کمار کی پولیس کسٹڈی آج ختم ہو رہی ہے دلی پولیس آج پورے احتیاط کے ساتھ کنہیہ کمار کو دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ میں پیش کرے گی کنہیہ کمار کی پشلی پیشی کے دن کنہیہ کے سمرتھت چھاتروں اور وکیلوں کے ایک گھٹ کے بیچ جھڑپ کی گھٹنا سامنے آئی تھی جینیو کے ریجسٹرار پروفیسر بھپندر جتسی نے آج تک سے باتچیت میں کہا کہ نو فروری کی گھٹنا کی ویڈیو ریکارڈنگ خود یونیورسٹی پرشاسنے کرائی تھی کیونکہ آئیو جن بینا اجازت کی کیا جا رہا تھا ریجسٹرار نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو بھی کیمپس میں خود یونیورسٹی پرشاسن نہیں بلائے تھا لیکن ریجسٹرار نے نیتاؤں سے گھٹنا پر راجنیتی کرنے کیمپس میں نہ آنے کی اپیل کی ہے جینیو کے پور چھاتروں کے ایک سنگ نے سپریم کورٹ سے کنہیہ کمار اور جینیو گھٹنا کی کورج کرنے والے میڈیا کرمیوں کی سرکشا کھولے کر ایک جنہیت یاچکہ سننے کی اپیل کی ہے سپریم کورٹ نے یاچکہ سننے پر رضامندی جتائی ہے اور اسی یاچکہ پر آج سنوائی ہو سکتی ہے میڈیا کرمیوں پر سوموار کو پٹیالا ہاؤس کورٹ کے باہر ہوئے حملے کا پترکاروں نے ایک جھٹ ہو کر ویروت کیا ہے پترکاروں کے ایک سمہو نے پریس کلپ سے سپریم کورٹ تک ماش نکالا تو وہیں گریہ منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کر کورٹ میں ہوئی بدسلوکی کا ماملہ اٹھایا ڈلی کے سی ایم آرون کےڈیوال نے جینیو ویواد پر پر پردھان منتری نریند موڈی کو کھولی چٹھی لکھی ہے کےڈیوال نے چٹھی میں پٹیالا ہاؤس کورٹ کے باہر ہوئی گھٹنا کو سسٹم کا فیل ہونا بتاتے ہوئے بی جے پی ویدھائک اوپی شرما کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی تو وہیں جینیو کے چھاتروں کی رہائی کی بھی مانگ کی ڈیو کے پور پروفیسر ایس اے آر گلانی کو منگلوار کو پٹیالا ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے کورٹ نے اسے دو دن کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا گلانی پر دلی پریس کلپ میں ہوئے کارکرم میں لگے دیش ویرودی ناروں کے ماملے میں گلفتار کیا گیا ہے جینیو ویواد میں ادھیاپک بھی دو دھڑوں میں بٹے ہوئے دکھنے لگے ہیں ایک دھڑا کنہیہ کی گلفتاری کے ویرود میں ہرطال کر رہا ہے اور چھاتروں کے نلممن کا ویرود کر رہا ہے تو دوسرا دھڑا آروپی چھاتروں پر کاروائی کو جائز مانتے ہوئے دوسرے ادھیاپکوں کے ہرطال کا ویرود کر رہا ہے جینیو میں چھاتروں کے دیش ویرودی ناروں کے حافظ کنیکشن والے راجنات کے بیان پر آج تک سے باتچیت میں کرن رجیجو نے کہا کہ راجنات کا بیان حافظ سعید کے کسی ٹویٹ کے آدھار پر نہیں تھا بلکہ خوفیہ ایجنسیوں کے پاس موجود پختہ انپوٹ کے آدھار پر تھا جینیو معاملے پر مچے سیاسی گھماسان کی گون سنصد میں بھی سنائی دے سکتی ہے بجٹ ستر سے پہلے منگلوار کو پردھان منطری کی سرو دلی بیٹھک میں پہنچے نیتاؤں نے بھی پی ایم کے سامنے جینیو میں دیش ویرودی ناروں اور چھاتروں پر کاروائی کا مددہ اٹھایا کشمیر کے ویوادت نردلی ویدھائک انجینئر راشد آج شری نگر میں ریلی کرنے والے ہیں انجینئر راشد نے یہ ریلی جینیو میں دیش ویرودی نارے لگانے والے چھاتروں کے سمرتن میں بلائی ہے بجٹ ستر سے پہلے آج کیبینٹ کی اہم بیٹھک ہوگی ساؤڈ بلوک میں صبح ساڑھے دس بجے پردھان منطری نارند موڈی کیبینٹ کی بیٹھک کو سمبودھت کریں گے بیٹھک میں بجٹ ستر میں سرکار کے ایجنڈے اور اہم بلو پر سرکار کے رن نیتی پر چرچہ ہوگی شام سالے چھے بجے پردھان منطری نارند موڈی اپنے منطریوں کی ریویو میٹنگ لیں گے اس طرح کی اہم موڈی کیبینٹ کی دوسری بیٹھک ہوگی بیٹھک میں موڈی سرکار کے تمام منطری اپنے محکموں سے جڑے کاموں اور پرجیکٹس کی پرگتی کی ریپورٹ پی ایم کو دیں گے اور پیشلے فیصلوں پر ہوئی کاروائی کی جانکاری دیں گے آٹھ راجیوں کی بارہ ویدھان سبا سیٹوں پر ہوئے اپچناو میں انڈیے کو بڑی سفلتا ملی ہے اپچناو میں انڈیے سات سیٹوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے پردھان منطری نے انڈیے کی اس جیت پر ٹویٹ کر دیش کے لوگوں کا شکریہ کیا اور کہا کہ لوگوں نے وکاس کی راجنیتی میں اپنا وشواز جتایا ہے دلی میں راحل گاندھی نے آج کانگریس کے تمام زلادھیکشوں کی بیٹھک بلائی ہے تمام زلادھیکشوں کے ساتھ بیٹھک میں کانگریس اپادھیکش شہری علاقوں میں پارٹی کے سنگٹھن کو مضبوط بنانے کے مدے پر چرچہ کریں گے پور فوجیوں کے ون رینک ون پینشن کی سکیم کے تحت ملنے والی پہلی پینشن 29 فروری کو مل جائے گی فوجیوں کے لمبے اندولن کے بعد موڈی سرکار نے فوجیوں کی ون رینک ون پینشن کی بانگ کو سوئی کار کیا تھا سوطروں کے مطابق 29 فروری کو تین سیناؤں کے پور سینکوں کو OROP اسکیم کے تحت پہلی پینشن دے دی جائے گی کیندر سرکار نے کیندر شاسد پردیشوں کے 24 IPS افسروں کے تبادلے کیے ہیں جن میں دلی پولس کے بھی کئی بڑے افسر شامل ہیں سب سے بڑا نام ACB چیف مکیش ملہ کا ہے جنہیں انڈبان نکوبار بھیجا گیا ہے تو وہیں DCP ساؤت پریمناچ جس سنندہ پشکر جینیو کیس ریان کیس جیسے اہم معاملے دیکھ رہے تھے ان کا تبادلہ مزورم کیا گیا ہے سپیشل کمیشنر مکتیش چندر کو گوہ اور جوائنٹ سی پی تیجندر لوتھرہ کا تبادلہ چنڈیگڑ کیا گیا ہے ٹوٹر پر ایک آپتی جنک کارٹون شیئر کرنے پر دلی کے سی ایم آرون کے جوال نئی مصیبت میں گھر گئے ہیں کیجوال کے خلاف سائبر آباد میں ایف آئی آر درش کی گئی ہے جس فوٹو کو کیجوال نے شیئر کیا اس میں ہنوان جی پرتکاتمہ کروپ سے جینیو میں آگ لگا کر آئے ہیں تو پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ کام ہو گیا اب سارا دھیان جینیو کی طرف ہے سرکار کی سالگرہ منانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانے پر دلی سرکار کے خلاف کانگریس نیتہ آجی ماکر نے قانونی حملہ بولا ہے سالگرہ کے وگیاپنوں پر سو کروڑ کے خرچ پر ماکر نے دلی ہائی کورٹ میں دلی سرکار کے خلاف یاچکہ دائر کی ہے سرکاری خرچ پر سالگرہ کا پرچار دلی کے باہر بھی کئی راجیوں میں کیا گیا تھا ماکر نے پوچھا کہ ایم سی ڈی کرنچاریوں کی تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وگیاپن پر سو کروڑ کہاں سے آئے دلی کے سی ایم ارون کے جوال کو دلی کے پالم ویدھان سبھا کے لوگ اب زہریلا کالا پانی گفت میں بھیجنے والے ہیں یہ گفت ایک دلی جل بورٹ کی شکایت کے طور پر بھیجا جائے گا عاروپ ہے کہ پچھلے دو مہینے سے علاقے میں بورٹ یہی پانی بھیج رہا ہے جس سے لوگ کالے پانی کی سزا بتا رہے ہیں روے نے اس پانی کے لیے ہدایت کے پوسٹر بھی لگائے ہیں سرکار کے پانی کے بل معافی کے اعلان کو بھی لوگوں نے چھلاوہ بتایا ہے ٹریفک نیموں کا دلی پولیس اور سختی سے پالن کروائی گی پچھلے کچھ دنوں میں دلی پولیس نے بیس ہزار ڈرائیونگ لائسنس قانون توڑنے پر سسپینٹ کر دیئے ہیں تو وہیں اٹھالیس ہزار سے زیادہ نیم توڑنے والے لوگوں کی لس تیار کی ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹریفک نیموں کو ایک سے زیادہ بار توڑا ہے ممبئی کی چونہ بھٹی علاقے میں ایک بڑے بلڈر کے دفتر میں ہوئی فائرنگ کے معاملے کو ممبئی کرائیم برانچ نے سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق مکہ آروپی جیل سے زمانت پر باہر آنے کے بعد بلڈر سے ملا اور بلڈنگ کا کانٹریکٹ دینے کی مانگ کی پر بلڈر نے منع کر دیا اسی کے بعد بلڈر کو سبق سکھانے اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اس کے دفتر میں فائرنگ کی گئی ممبئی کے بوری والی کے ایک دند بلڈنگ میں چل رہی کنسٹرکشن کے دوران اچانک حادثہ ہو گیا تیرہ منزلہ امارت میں چل رہے نرمان کے دوران ہوئے حادثے کے چلتے ایک محلہ سمیت آٹھ لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا جن میں سے دو کی حالت نازک بنی ہوئی ہے پولس نے معاملہ درج کر گھٹنا کی جانت شروع کر دی ہے سی بی آئی نے شینہ بورا مرڈر کیس میں پیٹر مکھرجی پر ہتیا کا معاملہ درج کیا ہے سی بی آئی نے کہا ہے کہ پیٹر مکھرجی کو نہ کیول ہتیا کے بارے میں پتا تھا بلکہ وہ ہتیا میں شامل بھی تھا پیٹر کی پتنی اندرانی ہتیا کی مکھیاروپی ہے سی بی آئی کے مطابق پیٹر اور اندرانی کے بیٹے راہل اور شینہ کی دوستی سے ناراض تھے کسانوں کی خودکشی سے جڑیے کیا چکا پر سنوائی کے دوران بومبی ہائی کورٹ میں راج سرکار نے حیران کرنے والے آنکرے پیش کی جنوری سے اب تک کمل دیڑھ مہینے میں مہاراشت کے 124 کسان خودکشی کر چکے ہیں ان میں سے سب سے برا حال حثمان آباد میں ہے جہاں اکیلے ہی 20 کسانوں نے خودکشی کی پچھلے سال انسی آر بی کے آنکروں کے مطابق مہاراشت میں 15,978 کسانوں نے خودکشی کی ہے 36 گڑھ کے جگدلپور میں کانگریسی کارکرتاؤں نے نگرنار کی گھٹنا کے ورود میں پردرشن کیا جس میں پولیس اور کارکرتاؤں کے بیچ ہنسک جھڑپے ہوئیں ان جھڑپوں میں پولیس کے لاتھی چارج میں کئی کانگریسی گھائل ہو گئے تو وہیں آٹھ پولیس والوں کے بھی گھائل ہونے کی خبر ہے ہریانہ میں آرکشن کی مانگ کے لیے جاتو کا اندولن آج بھی جاری ہے منگلوار کو جاتو کے اندولن کا سب سے زیادہ اثر سونیپت زلے کے گوہانہ میں دیکھا گیا گوہانہ سونیپت روڈ کو جاتو نے پوری طرح جام کر دیا جس کے چلتے گاڑیوں کی لمبے کتاریں سڑک پر کھڑی رہی پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ جب تک آرکشن نہیں ملے گا وہ سڑک پر ڈٹے رہیں گے اتراخن میں سرکاری اسکولوں کی بدحالی کا حیران کرنے والا مجموعن سامنے آیا ہے پوری زلے کے اس ودیالے میں کیول تیرہ ہی بچے ہیں جبکہ سرکار نے نو شکشکوں کی تیناتی کی ہے تو وہیں سرکاری آنکڑوں کے مطابق پوری کے کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جہاں نووی دسوی میں ایک بھی چھاتر نہیں ہے چھوٹے پردے کے عبینیتہ راجہ کی آتمنتیہ کے سلسلے میں اڑیسہ کی بالاسور پولیس نے اڑیا عبینیتری پرلیپتہ پریدرشنی کو گرفتار کیا ہے پرلیپتہ پر راجہ کو آتمنتیہ کے لیے افسانے کا آروپ ہے پولیس کی تھیوری کے مطابق راجہ اور پرلیپتہ کے بیچ رشتوں میں کچھ خٹاس چل رہی تھی جس کی وجہ پرلیپتہ کا زیادہ کامیاب ہونا تھا اور اسی بحث کے بیچ راجہ نے پل سے کود کر خودکشی کی دھمکی دی لیکن پرلیپتہ نے اسے نہیں روکا تلیسہ سٹے گریٹر نویڈا کے ڈیلٹا سیکٹر دو میں ایک دو سال کی معصوم سے درندگی کی واردات سامنے آئی ہے پاک میں کھیلتی بچی سے دشکرم کرنے کے بعد زخمی حالت میں آروپی بچی کو پاک میں چھوڑ کر فرار ہو گیا بعد میں بچی کو گھائل حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پولیس آروپی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پشم منگال کے جلپائی گوڑی میں ونویبھا کی ٹیم نے پشوں انگوں کی تسکری کرنے والے ایک گرہوں کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے ونویبھا کی ٹیم نے دو تسکروں کو ایک تیندوے کی خال کے ساتھ گرفتار کیا ہے گرفتاری اس وقت ہوئی جب آروپی نیپال کے ایک آروپی سے تیندوے کی خال کا سودہ کر رہا تھا ڈلی کے نیو اشوک نگر میں ایک تیز رفتار کار اچانک بے کابو ہو کر نہر میں جا گری نہر گہری ہونے کی وجہ سے کار کا پتہ لگانے میں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ریسکیو کے لیے کچھ ہی دیر میں پولیس دمکلوے بھاگ ڈزاسٹر مینجمنٹ اور بوٹ لپ کی ٹیمیں بھی آ گئی کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد کار تو نکال لی گئی لیکن ڈرائیور کی موت ہو چکی تھی ممبئی کے کلیان میں آٹھوی کی چھاترہ کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے پانچوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بچے کے ساتھ دشکرم کا مکھے آروپی اس کا دوست تھا جو اسے گھر میں بلا کر پہلے جنگل کی طرف لے گیا اور پھر اپنے چار دوستوں کے ساتھ مل کر بچی کو حوث کا شکار بنایا پنجاب کے اٹاری میں پولیس نے لٹیروں کے ایک گینگ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گروہ کے آٹھ آروپیوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے آروپیوں سے پولیس نے ساتھ موٹر سائیکل دو کرپان اور دو تیز دھار ہتھیار برامت کیے ہیں آروپیوں کے نشانے پر وہ ٹورسٹ ہوتے تھے جو واقعہ بارڈر سے ریٹریٹ دیکھ کر واپس لوٹ رہے ہوتے تھے ایف سکسٹین جیٹ ویمان پاکستان کو بیشنے پر بھارت کے اعتراض کو امریکہ نے خارج کیا ہے پینٹگن کی طرف سے جاری ایک بیان میں اوباما پرشاسن کی طرف سے دو ٹوک کہا گیا ہے کہ ایف سکسٹین جیٹ ویمانوں کی بکری بھارت کی چنتہ کا وشائے نہیں ہونا چاہیے فرینس کی سنسد نے دیش میں آپاتکال کو تین مہینے کے لیے اور بڑھا دیا ہے نومبر میں پیریس میں ہوا آتنگ کی عملوں کے بعد دیش میں سرکار نے آپاتکال کی گھوشنا کی تھی حالکہ کچھ سنگٹھن اسے مولک ادھکاروں کا ہنن بتا رہے ہیں لیکن آتنگ کی سنگٹنوں کے الٹ کے مدنظر سنسد نے تین مہینے کے لیے پھر سے آپاتکال کو آگے بڑھا دیا ہے اتری جرمنی کے بریمن شہر میں منگلوار کو اسلامی کلچرل سینٹر کو بند کر دیا گیا کلچرل سینٹر کے بارہ سدسیوں کے آتنگ کی سنگٹنوں سے رشتے ہونے کے شک کے آدھار پر سینٹر پر ریٹ کی گئی تھی جس کے بعد کئی سندگدوں کے موبائل فون، کمپیوٹر، ہارڈ ڈیسک ضبط کر لیے گئے حالانکہ کسی بھی سندگت کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جینیو ویواد ہر گھنٹے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے راہل گاندی نے پورے ویواد میں کندر پر نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ ہر وشو دیالے میں آر ایس ایس اپنے لوگوں کو وی سی بنا رہی ہے اور چھاتروں کے آواز دمانے کی کوشش موسیقی